بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایران جو ملک ہے ہمارا اس پر جب سے وہاں نے انقلاب آیا ہے وہاں پر ہمیشہ وہ ظلم ہو فیتم کو دہشتگردی کا شکار رہا ہے اور امریکہ کی دہشتگردی ہمیشہ وہاں جاری رہی امریکہ ہی نے اور روس ہی نے ایراک کو آمادہ کر کے اس پر حملہ کروایا اور لاکھوں ایرانی مار دیئے گئے بگناہ اس پر دنیا خاموش رہی اور اس کے بعد اسی صدام حسین کو پھر امریکہ نے خود مار دیا اسی طرح سے ہمیشہ یہ بڑے ملک جو ہیں وہ دہشتگردی کرتے رہے ہیں وہ دہشتگردی کو وہ بڑھاوا دیتے رہے ہیں یا القائدہ طالبان دائش یہ کس کے ذریعے سے وہ بھارے گئے ہیں یہ امریکہ کے ذریعے سے یہ سعودی عرب کے ذریعے سے یہ اسرائیل کے ذریعے سے یہ ان کو بنایا گیا اور یہ دنیا میں دہشتگردی پھیلا رہے ہیں اسی طرح سے ہر جہاں بھی دہشتگردی ظلم ہو اس کے مخالف ہیں کشمیر بھی کسی کے ذریعے میں ظلم ہوا ہو اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں سختی سے مخالفت کرتے ہیں یہاں سے ایک جو فلم بنی گئی ہے کشمیر فائل کے نام سے ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا کنٹینٹ کیا ہے لیکن اس کا ایک ٹریلر آیا ہے اس میں جس وقت دہشتگردانہ کاروائیوں کی اس کو دکھایا گیا ہے اس کے پیچھے ایران کے رہبر اور رہنما آیت اللہ امام خمیر رحمت اللہ علیہ کی تصویر دکھائی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو جوڑا جا رہا ہے دہشتگردی کے ساتھ اس کی مخالفت کر رہے ہیں فلم میں کیا ہے اس سے ہمیں کچھ سے لینا دینا نہیں ہے نا ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور ابھی زیادہ فلم آئی ہے جو ہم اس کی مخالفت کریں یا اس کی حمایت کریں لیکن ہمیں جو مخالفت ہے وہ صرف اس تصویر کو جو دکھائے گیا اس سے مخالفت ہے وہ تصویر ہٹائی جانا چاہیے کیونکہ ایز اللہ امام خمیر اسلام کے جو تھے وہ رہبر تھے اور ابھی شاہ انہی نے امن اور شانتی کی بات کی ہے آج بھی ایران عالمی اور انٹرنیشتر دہشتگردی کا شکار ہے اور بہانے بہانے اس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں وہاں کے بچے جو ہیں وہ پریشان ہیں ان کو دوائیں صحیح نہیں مل لی ہے وہاں وہاں کی پبلک پریشان ہیں اور اس عالمی دہشتگردی کا اس پر مقابلہ کر رہے ہیں اس کے خلاف کوئی فلم نہیں بنتی اسی طرح سے یمن میں سعودی عرب اور امریکہ کی دہشتگردی میں ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں اس پر کوئی فلم نہیں بن رہی ہے اسی طرح سے افغانستان میں جو لاکھوں شیعہ مارے جانے ہیں پاکستان میں جو لاکھوں شیعہ مارے جانے ہیں اس پر کوئی فلم نہیں بنائی جا رہی ہے اس پر بھی فلم بننا چاہیے اور اسی طرح سے اور دیگر مقامات نائجیریا میں جو ضرب ہوئے مسلمانوں کے اوپر خاطرشیوں کے اوپر اس پر بھی فلم بننا چاہیے تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ صرف ون سائیڈڈ نہ ہو بلکہ اور جہاں جہاں بھی امریکہ کی حمایت سے یا سعودی عرب کی حمایت سے یا سرائل کی حمایت سے جہاں جہاں دہشتگردی ہو رہی ہے اس پر بھی فلم بننا چاہیے دنیا کو دکھایا جانا چاہیے کہ وہاں بھی ظلم ہو رہا ہے کشپیر میں اگر کوئی ظلم ہوا تو بلکل دکھایا جائے اس کی بلکل مخالفت تب نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ کہ اس کو ایران سے جوڑنا یا ایران کے رہبت سے جوڑنا اس کی ہم نندہ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہٹائے جائے وہاں سے قدرت فہمی ہے نا پھیلائی جائے کہ ہم وہاں کسی بھی دہشتگردی جانا کاروائی کی حمایت کر رہے ہیں لیکن صرف وصرف ہماری مخالفت جو ہے وہ وہاں اسے ہمارے جو ایران کے رہبر ہیں ان کی تصفیر جو دکھائی جا رہی ہے صرف اس سے ہماری مخالفت ہے اور اس کو ہم کننم کرتے ہوں چاہتے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو ہٹائے جائے اور جو بھی دہشتگردارہ کوئی کاروائی ہوئی ہے تو ثبوتوں کے ساتھ یقین ہوں اس کو اگر دکھائے جائے تو اسے ہمیں کسی خدم کی کوئی اس میں آپ پتیریں ملکے ہم تو اس کی سپورٹ کریں گے اگر ثبوتوں کے ساتھ وہ وہاں کے اگر مظالم دکھائے جائے اسی طرح سے اور جو کشمیریوں کے اوپر اگر ساتھ کوئی کہیں پر کچھ ہوا ہے تو اس کو بھی دکھائے جانا چاہیے اور اللہ بالکل برابر رہنا چاہیے بان سائیڈر کوئی بات بھی کبھی نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارا کہنا ہے